میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص سہری کر رہا ہے اور اس وقت فجر کی ازان ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے اپنا کھانا پینا روک دینا چاہیے یا اس کو کمل کر لینا چاہیے اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے شریعت متحرہ میں سہری کا آخری وقت بتلا دیا گیا اور ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس آیت میں حد بندی کر دی گئی کہ یہ آخری وقت ہے اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اب کھانا اور دیگر تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی اگر کھاتا ہے یا پیتا ہے یا اور وہ چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے روزے کے لیے ممانیت کی چیزیں ہیں ان سے رک جانے کے لیے اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اگر وہ برتتا ہے تو گویا کہ یہ چیز اس کے روزے میں خلل کا باعث ہے اور اس کا روزہ درست نہیں ہوگا تو کھانے اور پینے کا وقت یہ صبحیں صادق کی وہ سفیدی کی نمودار ہے جیسی وہ ہوئی ویسی ہی کھانا پینہ بن اب رہ گیا مسئلہ کوئی ایسا ہے جو بھی کھانا شروع کیا تھا کھا رہا تھا ادان ہوئی تو اولاں تو اسے چاہیے کہ وہ فوراں وہاں اپنے کھانے پینے سے رک جائے لیکن جو لقمہ اس کے موہ کے اندر ہے اتنی گنجائش ہے کہ اسے نگل لے اسے نگل لے ایسا نہیں کہ ابھی ایک لقمہ موہ میں رکھا ہے یا یہ گھونٹ پانی اس کے موہ کے اندر ہے اور ازان ہوئی تو اب اس کو اگل دیں اسلام اس کی اجاعت نہیں دیتا ہے بلکہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو وہ کھائے جزاکاللہ خیر شایخ